بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین محبت کی شادی کی ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی نے اس کے بعد جو لڑکی کی والدہ تھی اس نے دل میں وہ اسی طرح ہی گوبار رکھا اور ایک دن جب ان کی صلاح ہو گئی آپس میں اس کے بعد اس بچی کو بلاتی ہے اپنے گھر اپنی بیٹی کو اور اس کے پیٹ میں چھے ماں کا بچہ ہوتا ہے اور دائی کو بلاتی ہے اور وہ بچہ ضائع کروا دیتی ہے اور یہ صرف محبت کی شادی کا بدلہ لینے کے لیے اس کو سزا دینے کے لیے بچی کو یہ حرکت کرتی ہے اس وقت وہ بچی میرے ساتھ موجود ہے اس کی ساتھ ساتھ موجود ہے ہماری بین سے جانتے ہیں بیٹا مجھے بتائیں کیا واقعہ پیش ہوا کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو کب شادی ہوئی تھی ایک سال پہلے شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے صلاح کیا سب چیہت نے مل گئن اور مانی قرآن آپ کی محبت کی شادی ہاں جی میری محبت کی شادی تھا اس کے بعد انہوں نے صلاح کی کہ ہم بچی کو کچھ نہیں کہیں گے نہ ان کے گھر والوں کو ہمارے گھر آتے رہے ہیں بہنیں بھی آتی رہی ہیں اور امی بھی آتی رہی ہیں بھائی بھی آتی رہی ہیں ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے ابو سے ملوانا ہے صلاح کروانی ہے تو بچی کو بیجو میں چلی گئی تھی اس کے اگلے دن ابو نہیں ملے اس کے اگلے دن بات پھی رہی میری ساتھ کرنی تھی یہ مجھے لے گی میری بہنیں کچھ لہاں تری بڑی بہن بھی آئی اور ہم سب ملکہ نا صلاح کروا دیتے ہیں اس کے بعد مجھے لے گئی انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا انہوں نے بھی مجھے دائی کے پاس لے گئی مجھے جا کے دعائی رکھوائی ہیں بھی انہوں نے کچھ کھلاتے پلاتے رہے ہیں مجھے نہیں پتا چلا اگرے دن بعد مجھے تکلیف ہوئی ہے تو میں نے اپنی امی کو کہا ہے کہ امی مجھے درد ہو رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ چلاو تمہاری دوائی لے آتے ہیں تو انہوں نے جاتے سمجھنا مجھے جب میں جانے لگی انہوں نے دودھ پلایا ہے میٹھا کر کے ادھے جا کے میں بیوش ہونا شروع ہو گئی مجھے راستے میں لے گئی کہ راستے میں شہر نہ کرے لے گئے ہیں تو اس کے بعد دائی کے پاس لے گئی میں دائی کو بھی کہتی رہی ہوں مجھے جب ادھر خوش آئی مجھے پتا چل رہا تھا تو میں دائی کیا کہ تلے کرتی رہی ہوں کہ نہ ایسے کچھ کرو میں نے نہیں اپنا بچہ زائع کروانا دائی نے میرے یہ ایک نہیں سنی دائی نے بھی پیسے لے لی ہو گئی دائی نے بھی پیسے لے لی دائی کہتی اگر تم شور کرو گی تو ہم تمہیں بھی تمہارے بچے کے ساتھ مار دیں گے اس کے بعد مجھے بھی نوئے کے گھر واپس لے گئی ہیں ادھر جا کے مجھے پھر گھر لے گئے پھر میں نے گھر آیا کہ ہم نے شوہر کو فون کیا ہے کہ میں گھر آ رہی ہوں انہوں نے کہا تھا کہ آج ہو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں سب کو میری بابی کو پتا چلا اس نے میری بہن کو بتا دیا کس نے نہ فون کر دی جانے لگی ہے اس کے بعد میرے بھائی بھی آگے میرا بھائی بھی سارے بہنیں کٹھی ہو گئی ہیں انہوں نے مجھے بولنا شروع ہو گئی ہیں اگر تم گئی تو انہوں نے تمہیں مار دینا ہے کیونکہ ان کا پتا چلا اگر اپنے بچے کی نہیں سکی تو میں نے کہا میں نے تو لینہ کروایا وہ میری باب سنیں گے کہتے ہیں نہیں سنیں گے تمہیں مار دیں گے تم نہ جاؤں اگر تم گئی تو ہم تمہیں مار دیں گے اور تمہارے گھر والوں کو سسران میں سب کو مار دیں گے یہاں دینا شروع ہو گئے تمہیں درانا شروع کر دیا اس کے بعد پھر آپ گھر چلی گئی کیسے گھر گئی اس کے بعد مجھے بھائی کے گھر لے گئے ہیں بھائی مجھے لے گئے کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا مجھے ادھر سے واپس میں نے بھائی کو کہا چلو میں آپ کی سائٹ لوں گی میں جو آپ کہیں گے وہ کروں گے مجھے گھر لے جو یہاں پر میرا دل نہیں لگ رہا تو کہتے ہیں تم وہاں پر گئی تو پاس ہی گھر ہے تم بھاگ جاؤ گے میں کہا میں نہیں بھاگتی میں کہہ رہی ہوں تو کہتے ہیں چلو ٹھیک پھر ابو ان کا فون آیا کہ اس کو لے کے آو کہ میں نے اسے بات کرنی ہے تو ابو کی پاس لے گئے ہیں تو ابو نے میرے جاتے ساتھ کہا کہ چال آگے چال میں تجھے اٹھانے دے کے ہوں تا میرا کہا کیوں آپ تو سب کچھ ہو گئے تم نے خود ہی کہا تھا یہ جب تک کام نہیں ہوتا تم نے اس کو گھر نہیں لے کے آنا اب کام ہو گئے خود ہی کہا رہا اٹھانے بیٹھ دیتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کال کو یہ ہمیں اندر کروائے گی سہ پہلے میں ساری بات وغیرہ کہہ رہا ہوں سرور کے دفتر بیٹھ کے تو اس نے مجھے لائے دیا کہ وکیل میں کال لیتا ہوں تو آپ لو کال لو اس کے بعد میں نے تقریبا رات کے دو دھائی بجے میں نے ان کو کہا تھا کہ چلو ابو میں آپ کے طرف ہوں میں بیان دے دوں گی انہوں نے مجھے صبح لے جانا تھا چنے اور ادھر جا کے انہوں نے میری طلاق لینی تھی طلاق لے گئے پھر میری کالا کی طرف ہی شادی کرنی تھی کہتے ہیں ادھر ہی تمہاری شادی کریں کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تو میں نے ان کو کہا تھا چلو ٹھیک ہی رات کو سب سو گئے ہیں تو میں تقریبا دو دھائی بچے رات کو باغی ہوں تو اس کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ باغ گئی ہے اس کے بعد میرے سسرال کے گھر آئے ہیں ان کو دمکیاں لگاتے لیں کہ آگے ہم نے ماری نہیں اب ہم مار بھی دیں گے تمہارے بچے کو مار دیں گے دیکھتے ہیں اب تم لوگ کیا کرتے ہو یہ سب کچھ میرے بھی نوئی نے کروایا ہے بڑا بھی نوئی سرور نے جب کچھ کروایا اس نے کہا تھا کہ تم لوگ کرو اس کا وقیل میں کروں گا طلاق میں لوں گا آگے جس کا خرچہ وہ بھی سارا میں ہی کروں گا تمہاری اس شادی سے یعنی کہ سولہ جو ہے ایک بہانہ تھی وہ شادی سے پہلے دن سے بھی خوش نہیں تھے اس کے بعد سولہ بھی ایک انہوں نے بہانہ بنایا اصل میں وہ تمہاری طلاق کروانا چاہتے تھے اس سے اور اس کے بعد تمہاری شادی تمہاری خالہ کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہنجو ادھر ہی کرنا چاہتے تھے اور یہ اس کے بعد جو ہے پھر اب کیا بنا آپ لوگوں نے کوئی انصاف کے لیے اپیل کی پولیس کے پاس گئے ہم پولیس کے پاس گئے ہیں پہلے باتہ ڈھانے گئے ہیں انہوں نے ہمیں کہا اس کا میڈیکل کراؤ ہم نے میڈیکل کروایا جب میڈیکل کلیر ہوئے تو انہوں نے آگے کہا کہ ہمارے گینہ ڈھانا نہیں لگتا جو دائی کا ڈھانا وہ لگتا ہے منا وہاں آپ وہاں لے جاؤ وہاں لے گئے ہیں ادھر ہمیں یہ ضلیل کرتے ہیں اب کہتے ہیں سلس فائی کر لو اب ہمیں انصاف نہیں میرا پولیس کا رہی ہے وہ انہوں نے پتہ نہیں پیسے نہیں ہے اللہ جانتا میں نہیں پتہ انہوں نے کیا کیے پولیس ہمارے ساتھ نہیں پرچا نہیں کری وہ کہتے ہیں کہ الٹا اسی لڑکی پر پرچا ہوتا ہے تو جوید کو پسند کرتی تھی تو گھر بتایا تھا جب شادی سے پہلے کہ میری اس کے ساتھ شادی کر دے میں اس کو پسند کرتی ہوں یا جوید کی طرف سے کوئی رشتہ آیا تھا اور تمہارے ماں باپ نامہ نے میرے ہاں جی انہوں نے گئی ہے میری نندے ہیں وہ آئی تھی میرے ماں مو تھے اور سب رشتہ لے نیا تھے انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا پھر میں نے اپنی امی کو کہا تھا کہ کار لو کچھ نہیں ہوتا امی نے کہا نہیں میں نے اب ادھر ہی کرنا میں نے نہیں تمہارے ادھر شادی کرنی میں نے اپنی بہنوں کو بھی کہا امی ایک طرف مان بھی گئی چلو میں کار دیتی پہلے تم اپنا بھائی کے لئے رشتہ دونڈو میں نے جب بھائی کے لئے رشتہ دونڈا ہے تو امی کہتی نہیں میں نے تمہارا کرنا ہی نہیں ہے جب میں نے ایک دفعہ کہا دیا تو کہا دیا میں نے اب دوبارہ نہیں ادھر کرنا یہ سب آئے تھے میرا رشتہ لینے ان کی بھی نہیں بات سنی ماں جی آپ بتائیں آپ کی بہو جو ہے وہ چھے ماہ کا بچہ تھا اس کے پیٹ میں اور اس کے بعد جب یہ گئی ہے آپ نے تو گھر بیجا اس کے اپنے کے گھر چلو اچھی بات ہے کہ اپنے گھر جا رہی ہے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے اس کا وہ بھی اپنے ہی گھر ہے تو اس کے بعد کیا آپ کو پتا لگا کیا آپ نے سنا کیا ہوا بچی کے ساتھ بچی کے ساتھ میں دوائی لین گئی ساں پچھو بچی نو لے گئے تیری بین آئی ہے ملکت پھر تنو چھاڑ جانے ہیں پھر میری چھوٹی بین تی میری پابی گئی لین وازتے انہا کو بڑیاں گلن کیتی ہیں اسی نی بچی پیج نہیں پھر کہ بچی نو اسی جنہا سولان کرائی سے اسی ہونا نے کہا اسی بھی بچی لیا گئے نے تی بچی واپس نکلا ہوںٹا ہے پھر انہا میں فون کتا ہے بھی تسی بچی واپس کلا ہو انہا کہا جنہی اسی بچی نہیں کلا ہوںنے پھر انہوں نے نہیں کھا رکھا پھر پتہ نہیں کتے لئی پھر انہوں نے کتے لئی ساڑھا بچا ہے ایک مطلب قتل کر دیتا ساڑھا بچا چھاہ منہ بچے چھے مینہ دا بچہ کیوں میں ضائع کر رہا دیتا کی پتہ لگیا کو گالے سونی کی توانوں کسے دس سے آیا وہ پھر اسی پوچھے بچی نو پچھے پھر اسی دائی نو پچھے دائی کہیں دی ماں لے کے آئیے پر میں کیتا نہیں ہنی ماں لے کے آئیے میں اسی کیتا نہیں اسی پھر بچی نو پچھے آنا کہ میرا ایسے دائی کیتا ہے پھر اسی پلسوالے ہنو نال لے گئے بچی نے جارہ خود کارب کھائیا رہا دیتا سوال علی سے اہمان کیے ساڑی پلس کوئی گال نہیں سونے کہ میں کہ میں کیتا ہے میں میرا کو لیئے گئے میں کیتا نہیں ہونے دنار علیہ دائی اس کی طرف بچی نے ساہر کی کام کردھانے ہن ہے اس بچی رہیتا کی کام کردھانے دائیب کا گاہر ہے بچی رہیتا مبادیوں کو اک دوسرے پسند کردے سی تو سی انہا دے کار رشتہ لیا کے نہیں گئے سی ایس بچی دے کار ہاں رشتہ لیا منگیا سی اندی مان میں کیا سی دے دے کہ اندی تو میرے نا کار ناوی اند پہو نہیں مننا تو میں آپ پہ منہ آلانگی میں جی میں منہ آلانگی میں کہا با جی دے دے تیری بچی بھی راضی ہے میرا بچہ بھی راضی ہے نہ آپ زلیل ہوئی نہ میں نو کرے اند پھر میری گال نہیں سوئی پھر بچہ نے اپنی خود مرجی نہ انہا اپنی دو میں رضا مندی سے انہا چاہتی کار لی انہا دا پہلا آئیے بچہ سی ہاں پہلا بچہ سی ہاں چھا ماں کا منہ پہلا بچہ سی بالکل ناظرین آپ نے سنا کہ چھے ماں کا اس بچہ تھا حمل تھا چھے ماں کا اور وہ بھی کس ظالمانہ طریقے سے اس کو ضائع کروایا گیا صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اگر انسان سوچے تو اس کا جہاں رشتہ ہو گیا اس وقت وہ اپنا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنی رضا مندی کے ساتھ اگر شادی کر لی تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں تھی لیکن اگر سزا دینی تھی تو یہ سزا کا طریقہ اس قدر غلط کہ پہلے اس بیٹی کے ساتھ اس کے جو سسرال والے ہیں ان کے ساتھ سلاسفائی کا ڈراما رچایا آ گیا ڈرامے کے بعد جب یہ بچی کو گھر لے کر آیا پڑھیں گھر لے جا کر دائی کے پاس لے گیا اور وہاں جا کے اس کا چھے ماہ کا حمل جو ہے وہ ضائع کروا دیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کو چنیوٹ لے کر جانا چاہ رہے تھے کہ وہاں جا کر طلاق بھی جو آئیں گے اور طلاق جب خلا جو ہے اس کے ذریعے سے جب طلاق ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے بچی کا کہیں اور رشتہ آگے کر دیں گے جو کہ بچی نے جو ہے امت دکھائی اور اپنے گھر سے جو ہے وہ اپنے سسرال جو اس کا اصلی اب گھر تھا اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور اب جا کر جب یہ پولیس تانے میں گئے اور پولیس کو ساتھ لے کر دائی تک بھی پہنچ گئے اس کے بعد پولیس کے ساتھ جانے ایک قدم ہماری پولیس جو ہے وہ جب تبدیل ہوتی ہے جب ان کا رویہ بدلتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا تو مدعیوں کے ساتھ جو انصاف ہونا تھا وہ تو بالکل نہ ہوا اور نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی اس کے بعد اب یہ عدالتی کاروائی میں وہاں جا کر انصاف ڈھونے کی کوشش کر رہے ہیں میری بہن آخر میں کوئی پیغام جو ہمارے پولیس کے علاہ افسران ہے سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشنز جو ہیں اور آئی جی جو ہے پولیس کے ان بڑے افسروں کے نام کیا آپ پیغام دیں گی کیا آپ مطالبہ کرتی ہیں میں بس یہ مطابق کرتی ہوں کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے جس طرح میرا بچوں کو دائی نے کیا یا کسی اور کے نہ کار سکے کہ اس کو پکڑنا چاہیے اور ان کے سزا ملنی چاہیے بلکل ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر خدا حافظ